دوستو افغانستان کی دھماکے دار جیت کے بعد جہاں کابل میں جم کر گولی باری اور جے جے کار کی گئی تو وہیں اب تالیبان سرکار نے بھی اس جیت پر پاکستان کا مزاق اڑاتے ہوئے ایسا بیان جاری کیا ہے جس نے پاکستان کو کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا ہے تو آخر کیسے بھارت کے گنگان کرتے ہوئے تالیبان نے کی افغانستان کی جیت کو سیلیبریٹ ان کے حیرت انگیز بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے علاوہ افغانستان اور پاکستان میں کونسی ٹیم سمی فائنل میں کوالی فائی کرنے والی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ورلڈ کپ کے بیچ میں میچ میں افغانستان نے اتحاس رچتے ہوئے پاکستان کی مضبوط کر کے ٹیم کو ہرا کر بڑا اُلٹ فیر کرتی ہے افغانستان نے ایک اوور پہلے ہی دوستو تیراسی کے لکشے کو آسانی سے پا لیا اس کی بدولت ہی چیننی کے چننہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان پر آٹھ وکیٹ سے جیت درچ کی یہ ایک ریکارڈ توڑ جیت تھی کیونکہ اس سے پہلے ونڈے میں افغانستان کا کبھی نہیں ہرا پائی تھی اس کے دم پر ہی انہوں نے اپنے ابھیان کو پنر جیوت کرتے ہوئے پورو چیمپئن کو دھست کر پوری دنیا کو چوکا دیا ہے اس کے بعد تو پوری دنیا حیران ہے تو وہیں افغانستان میں تو ابزوردار جشن منایا گیا ہے جیہا آپ کو بتا دے سوشل میڈیا پر جشن کے تمام ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں یہاں تک کی لوگوں کو راجدھانی میں پٹا کے چھوڑتے اور گولی باری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جیہا میچ ختم ہونے کے بعد پورا افغان خوشی سے جھوم اٹھا تھا کم سے کم پندرہ منٹ تک افغانستان کی راجدھانی کابل میں جم کر گولی باری ان کی جہجے کار اور آتش بازی کی گئی اور ہو بھی کیوں نہ یہ جیت ان کے لیے بہت خاص تھی کیونکہ یہ ایسے سمجھ میں آئی ہے جب دونوں پڑوسی دیشوں کے بیچ تناف پونڈ راج نیتک اور کوٹ نیتک سمبند ہیں بھارت افغانستان بھائی بھائی کے ناروں سے پورا کابل گونج اٹھائی یہاں تک کہ افغانستان کی دھماکیدار جیت کے بعد وہاں کی تالیبان سرکار کا بھی ریاکشن نکل کر سامنے آیا ہے تالیبان سے جڑے ہوئے ایک اوفیشیل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہماری نیشنل کرکیٹ ٹیم نے اعتحاسی کا جیت حاصل کی ہے ہم نے ایسی جیت پائی ہے جیسے بہت لوگوں نے اسمبف کہا تھا ہماری اس سے جیت کا کچھ لوگوں کے لیے خاص سندیش ہے کہ ہم ان کے پرتیدندیوں سے آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں دیکھو ضرور لیکن پریشان کرنے کی بھول مت کرنا تو کیول اتنا ہی نہیں دوستو افغانستان میں تالیبان سرکار کے پردان منتری کارریالے کے چیف آف سٹاف نے بھی ٹویٹر پر افغانستان کرکیٹ ٹیم کو اس اعتحاسی جیت پر بدھائی تھی ان کی اوفیشیل پوسٹ میں لکھا گیا افغانستان کی کرکیٹ ٹیم نے پاکستان کو ہرا دیا ہماری نیشنل کرکیٹ ٹیم بورڈ اور سبھی افغان ناغرکوں کو اس جیت کے لیے بہت بہت بدھائی ہمارے دیش کا سر انہوں نے گروہ سے ہونچا کیا ہے جی ہاں دوستو یعنی کی تالیبان بھی کرکیٹ میں کافی دلچسپی لے رہا ہے اور پاکستان کے خلاف اس جیت کو انہوں نے خوب سیلیبریٹ بھی کیا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبھی کی امید پر کھرا اترتے ہوئے بھارت کے ساتھ ساتھ کے افغانستان سیمی فائلل میں کوالیفائی کر پائے گی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتایا دوستو جیت کے بعد راشد خان نے اپنے جشنل میر فان پتھان کے سامنے کچھ ایسے کہہ دیا نہ بھارت ماتا کے لیے کہ سن کر شاید آپ بھی ان کے فین ہو جائیں گے راشد خان کے بین کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے راشد خان، ہاردک پانڈیا اور بابر اعظم میں بہتر کون ہے نیچے کومنٹ کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ایم ایچ دمبرم سٹیڈیم چننے کا وہ میدان جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس میدان میں کچھ ایسا کر دکھایا افغانستان کی ٹیم نے جو پڑے سے بڑے دکج ٹیمیں نہ کر پائیں ورلڈ کپ دوزر تیس کا بائیس سو مقابلہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیم کے پیچھ میں دوستو اسی میدان پر کھیلا گیا جیت تو دونوں ٹیموں کو چاہیے تھی اور پاکستان کی بیک ٹو بیک ہار انہیں ورلڈ کپ سے باہر کرانے کے لیے کافی تھی حالانکہ دوستو اس میدان میں ٹاؤس جیتا پاکستان کے ہی کپتان بابر آزم نے اور ٹاؤس جیت کر انہوں نے بلے بازی چنی بلے بازی میں دوستو شروعات بھی ان کی اچھی تھی دس آور تو کوئی وکٹ نہیں گر پایا لیکن شفیق 58 رن پر تھے اور جیسے امام ملک 17 پر آؤٹ ہوئے تو بابر نے آکے اننگز کو سمال لیا تھا ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے باوجود دوستو بابر کے بلے سے پورے 74 رن نکلے لیکن افسوس اور کوئی کچھ خاص نہیں کر پایا دوستو آپ کو بتا دے کہ شاداب خان اور افتیکار احمد کے 40-40 رن اس ٹیم کو اٹھا کر 282 تک ضرور لے گئے اور یہ اس میدان کے حساب سے ایک سفیشن لکشے بھی ہے لیکن ہر لکشے چیزے بل ہوتا ہے اور ایسا ہی یہ بھی تھا دوستو آج افغانستان کی ٹیم نے اس ناممکن مقابلے کو ممکن بنا کر رکھ دیا اور ایسی بلے بازی کرینا جو سپنے میں بھی پاکستان کی ٹیم سوچ کر نہیں آئی ہوگی افغانستان کی ٹیم کی طرف سے دوستو پاکستان کا دس آور تو کوئی وکٹ نہیں گرا تھا لیکن افغانی ٹیم کا 25 اوور میں جا کر ایک وکٹ گرا اور تب تک نہ گرباز 65 رن بنا چکے تھے زاد رن 87 رن بنا گئے تھے دس چوک کے جڑ کر اور رحمت شاہ و حضمت اللہ شاہیدی اب میدان پر ٹیم کو جتانے کے لئے تینات تھے دوستو پورے 15 اوور بچے ہوئے تھے یعنی کہ لگ بگ 100 کے آس پاس گیندے اور جیتنے کے لئے ماتر 92 رن چاہیے تھے جس کے بعد راشد خان کی گائیڈنس کے اندر اس ٹیم کو بہت زیادہ مدد ملی اور بڑی آسانی سے افغانی ٹیم نے نہ جانے کتنے بڑے وگٹ کے اندر سے پاکستان کو ہرا کر آلموسٹ ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے لیکن دوستو افغانستان کی ٹیم نے جیسے ہی پاکستان کو ہرایا نہ تو پورا میدان افغانستان اور بھارت کی دوستے کے نعرے لگانے لگا اور اس پر دوستو جیت کے بعد جو کہا ہے نا راشد خان نے بھارت کا بدلہ پورا کرنے پر وہ آپ کو سننا چاہیے آپ کو بتایا دوستو کہ پاکستان کی ٹیم کو ہرا کر راشد خان نے بھارت کے لیے بھارتی فینس کے لیے کہا پھلے ہی ہم نے اتحاس میں کتنے مقابلے کیوں نہ جیتے ہوں لیکن پاکستان کو بھارت میں ہرانے کا ریکارڈ اور مزا اپنے آپ میں ہی کچھ اور ہے ہم شلنکہ میں پاکستان سے بری طریقے سے ہارے تھے اس کا بدلہ تو لینا ہی تھا اور کھلاڑیوں کی رنڈ نہیں تھی تیار تھی دیکھیں ہم آئی پیل کھیلتے ہیں تو انوبافت تو ہے ہی ساتھ دی ساتھ پاکستان سے جب ہم ہارے تھے نا شلنکہ میں ورلڈ کپ سے پہلے ہمیں اس بات کا گیات ہو گیا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کی کمزوریاں کیا ہیں بس ان پر کام کیا میدان میں اترے ایک اچھا خاصا ٹوٹل ملا لیکن اسے چیز کرتے وقت واقعی میں ہمارے بلے بازوں کی شروعات اچھیتی اور خاص طور پر زادرن کی بلے بازی ورحمد شاہ کی بھی جس کے چلتے ہم اس مقابلے کو جیتتے چلے گئے واقعی میں کرڈٹ تو ہماری ٹیم کے بلے بازوں کو ہی جاتا ہے اور یہ جیت کا سارا شرے میں دینا چاہوں گا ان پیارے بھارتی فینس کو جو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں سمرتن دینے کے لیے اس میدان میں موجود ہیں ان فیکٹ کیول اس میدان میں نہیں ہم جس بھی میدان میں کھیلتے ہیں بھارتی فینس ضرور ملتے ہیں افغانی ٹیم کا سمرتن کرنے کے لیے یہی تو پیار ہے بھارت میں کھیلنے کا اور بھارتی کرکٹ ٹیم کا بھی وعدلاج سالوں کا پھر سے پورا ہو ہی گیا اور بھارتی ٹیم بھی میں جانتا ہوں بہت خوش ہوگی پاکستان کی اظہار سے افغانستان کی ٹیم کے لیے سیلیبریشن کرنے کا موقع ہے اور بوری امید ہے کہ آگے بھی اگر پاکستان سامنا ہوا نا تو ضرور ہرائیں گے بھارت کے لیے اور دوستو اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ جیت کے بعد راشد خان جب ارفان پٹان سے ملنے پہنچے نا تو کچھ ایسا کہہ گئے جاتے جاتے کہ سو کروڑ بھارتی آج اس کھلالی کے واقعی میں فین ہو چکے ہیں دوستو ارفان کے پاس پہنچ کر راشد خان نے کہا اس جیت کو شبدوں میں ڈیفائن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان کی ٹیم ایک بڑی ٹیم ہے اور ان کو ہرانے کے لیے ہماری کیول ایک رنڈیتی تھی کیول میدان میں اچھا پرفارم کرنا ہے اور کیول افغانستان کے لیے نہیں بلکی بھارت کے لیے بھی جیتنا ہے میدان کا محولی کچھ اور تھا بھارتی فینس کا ساتھ ملا اور افغانی فینس کا بھی اور جیسے ہمارے سبھی کھلالیوں کو لگا کہ پاکستان کی ٹیم اپ پریشر لے رہی ہے ہم مقابلے پکڑ بناتے چلے گئے اور اسے جیت بھی گئے یقین انطور پر یہ جیت جتنی زیادہ افغانستان کی اہنا اس سے کئی گناہ زیادہ تو یہ بھارتی فینس اور بھارتی کھلالیوں کو سمرپت ہے دوستو اتنا نئی راشد خان تو ناستے گاتے بھی نظر آئے تھے اور جاتے جاتے وہ چھکے سے مائک میں یہ بھی کہہ گئے کہ بھارت ماتا کی جائے اور چیل شری رام ویسے آپ کو بتا دے کہ جب حال فلحال میں بھی راشد خان اور بابر آزم میں سے کسے بہتر مانتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیت کے جشن تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن جب افغانستان کی ٹیم پاکستان سے ہارا ہوا مہت جیتی نہ تو بھارتی ترنگے لے کر ایسا سیلیبریشن کر دیا جیت کا کہ دیکھ کرنا ہر ایک بھارتی کی روح کام گئی ہے ہر کوئی بھاوک ہو چکا ہے افغانستان کی ٹیم کا یہ نایاب سیلیبریشن جس نے سو کروڑ بھارتیوں کو پوری طریقے سے بھاوک کر دیا اور بھارتی کھلاڑیوں کو اپنا فین بنا کے رکھ دیا اس خاص سیلیبریشن اور راشد خان کی ڈانس کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے افغانستان اور پاکستان میں سے آپ کسے سمرتن کرتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا 223 اکٹوبر 2023 کا دن اپنے آپ میں بے حدی خاص ہے لیکن آج کے دن نا پاکستان اور افغانستان کی ڈیم آمنے سامنے آنے والی تھی ایم ایچ ڈمرم سیڈیم میں یہ بھیڑن تھوئی پھی اور افغانستان کی ٹیم نے ایسا تھوبی پچھاڑ مارا ہے نا پاکستان کو کہ وہ پورے ورلڈ کپ تو چھوڑیے پاکستان میں جا کر بھی کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہیں گے بابر نے ٹاؤس جیتا ٹاؤس جیت کر بلے بازی چنی اور اس ٹیم کی طرف سے شفیق کے اٹھاون بابر کے چوتہ رن اس ٹیم کو اچھی خاصی شروعہ دلا چکے تھے اس کے بعد شاداب اور افتقار کے چالیس چالیس رن ٹیم کو دو سو بیاسی تک لے گئے دو سو جیتنے کے لئے دو سو تیراسی رن چاہیے تھے یقین مانیے آج افغانستان کی ٹیم نے ایسے بلے بازی کری جیسے ورلڈ کپ کا رن رحمت شاہ نے اور کپتان شاہیدی نے بھی 48 رن کی ناباد پاری کھیل کر آٹھ وکٹ کے انتر سے اپنی ٹیم کو جتا دیا یہ جیت اپنے آپ میں جتنی زیادہ خاص تھی نہ اتنا ہی خاص تھا اس جیت کا جشن دیکھیں پاکستان کو ہارایا ہے اور پاکستان تو ویسے ہی کتنے دشکو بعد بھارت آیا ہے تو سب سے پہلی بات تو ایک خاص بات تھی افغانستان جیسی ٹیم کے لئے اور کیونکہ ان کا سمرتن بھارتی فینس بڑے دل سے کرتے ہیں تو دوستو ان کا بھی صدکار کرنے کے لئے پوری افغانستان کی ٹیم نے چھنڈا پینا افغانستان کا ہاتھ ملیے ترنگ کا اور پورے میدان کے چکر لگا دیئے زیادہ دوستو افغانستان کی ٹیم کا کھلاڑیوں کی یہ تصویریں تو دیکھئے ان کے چہروں کی نا خوشی بیان کر رہی ہے کہ وہ بھارتی فینس کے سمرتن سے کتنے زیادہ خوش ہیں ان فیکٹ سب نے اپنے اپنے بیان میں اس بات کو منشن کیا ہے کہ شاید اگر بھارتی فینس نہ آتے تو یہ جیت ممکن نہیں تھی کیونکہ ان کا سپورٹ بہت ضروری تھا پاکستان جیسی بڑی ٹیم کو ہرانے کے لئے اتنا ہے نہیں دوستو راشد خان تو لائیو ٹی پر ناستے ہو بھی نظر آئے ہو بھی ارفان بڈان کے ساتھ جس کی تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں دوستو واقعی میں جشن میں اگر کوئی جشن کی بات ہوگی نا تو وہ یہی ہوگا اور دوستو آپ افغانستان کی ٹیم کے خلاڑیوں کے اس بھارت کے لئے جشن پر انہیں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اب دوستو پاکستان کو ہرا کر جیت کے بعد بھارت کا جھنڈا لہرا کر پورے میدان میں سیلیبریٹ کرنے پر افغانستان کی ٹیم کے کپتان نے کچھ ایسا کہہ دیا انہا فیارت کے لئے کہ سن کر شہدہ بھی انہیں سلام کر جائیں گے